حسن آپ کی جانب آنگی جس طرح سے بابر آزم جو گفتگو کر رہے تھے کافی آج کانفیڈنٹ بھی دکھائی دے رہے تھے یہ کلن میچ بھی جیتے ہیں خوشی بھی ہے اس چیز کی اب جس طرح سے ہم نے دیکھا پہلے میچز میں بابر آزم کی کپتانی اور جس طرح سے ان کی کارکردگی پر ایک سوالیا نشان اٹھایا جا رہا تھا کیا لگتا آپ کو مستقبل میں دیکھیں آج جب اس معمول حق نہیں ہے انہوں نے ریٹائر میں اسطیفہ دے دیا تو آج آپ کے کھیل بھی اچھا دیکھنے کو مل رہا ہے اور پھر ہم نے دیکھا کہ فخر زمان کو پہلے آپ نے ڈراب کر دیا گیا شروع میں بہت اچھا کھیلے لیکن آپ جب ان کو کھلایا گیا تو انہوں نے بہت اچھا ریزلٹ دیا تو یہی سیلیکشن اگر پہلے بھی کر لی جاتی تو شاید ہمیں کوئی پریشانی کا سمان نہ بنتا لیکن اب سیلیکشن کی کہیں پر تبدیلی کی لیکن ایک چیز پھر بھی دیکھا جائے تو انہوں نے بہت بری جو ہے وہ ابھی یہ سمجھنے لگتی کہ ہم جو ہے وہ ہم یہ ان کو اندازہ ہونا چاہیے یہ بیٹنگ ویکرز ہیں لیکن ہم اس کو بالنگ کے لئے طور پہ بھی لے کے چلتے ہیں ہم نے اس کو بیٹنگ ویکرز ویکرز کے طور پہ نہیں لیا اور آج بھی ہم دیکھے کہ وہ جو حسن علی تھے وہ بھی جب بالنگ کروارے تھے تو آپ ان کا وہ سٹائل دیکھیں وہ بلکل تھکے وے لگ رہے تھے آپ اس کو آرام کروا کہ ان کی جگہ اس لڑکے کی جگہ کسی اور کو بھی اخلاص سکتے ہیں حسن ایسے نہیں کرے آئے وہ میں جیتے ہیں انہوں نے چار سو کا چیز ورلڈ کپ کے اندر نیوزیلنڈ کے خلاف کی ہے آج کا یہ دن نہیں پاکستانی ہمیشہ چار سو پھیکی دو سو پھیکی لینے کوشش کرتے ہیں لیکن آپ پھر آپ آگے آجے ہیں اب آپ نے کل دیا مجھے بھی بات کرنی کا موقع دینا پھر دو سب اس ویکر پر ہمیں لیتھ کی ضرورت تھی اس ویکر پر ہمیں لیتھ کی ضرورت تھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ہمیں جو ہے وہ کافی پریشانی کا باعث بننا اور پھر وہ چیز جو ہم شروع میں بات کرتے تھے کہ آپ جارہانہ پاکستانی ٹیم کے لیے بہتر ہوتا ہے جارہانہ رویہ اپنائے لیکن کیا ہوا جو ہے آج ہم نے وہ جارہانہ والی لائن لی پہلے تو ہم نے نہیں دیکھا اور پھر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں اندازہ ہوتا کہ ہم نے کون سے بولر کو کب جو ہے وہ اور دینا ہے آپ دیکھیں چار سو کا ٹارگٹ انہوں نے دے دیا ہمیں ابھی تک اندازہ نہیں ہوا سپینر کو آپ کسی اور پوزیشن میں لاکھے جو ہے ان کا بولر دے رہے ہیں ان کو آور دے رہے ہیں وہاں پر بھی چیزیں بنی لیکن جو بھی بنا بارحال بارش ہمارے لیے ایک رحمت بن کر آئی اور ہم جو ہے وہ کسی پوزیشن میں کوئی بہتر ہوئے دوسری طرف پھر معاملہ آتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ کل شایل لاست طریق ہے جو کنٹریکٹ دیا تھا زکاہ شرف صاحب کو میں ذرا اس کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ چلے یہ تو ہو گیا لیکن جو سیلیکشن کی گئی ٹیم کی اور پھر جو آپ نے آج سے چند روز قبل ایک پریس لیس جاری کی جس میں آپ نے کہا کہ آپ کا اتصاب ہوگا پھر آپ نے کہا کہ آپ آئیں گے تو ہم یہ بات کریں گے کہ کس طریقے کس طریقے سے بھر سیلیکشن کرنے والے بھی آپ تھے ڈریکشن دینے والے بھی آپ تھے انظمہ ملک کو بھی آپ لے کر آئے بابر آزم کو بھی آپ نے سیلیکشن کر کے دی کمیٹی فائنل ہوئی تو پھر بھی آپ نے سیلیکشن کر کے آپ نے سائن کر کے دیئے اور پھر دوسری بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی سیسے یہاں پر جو ہے چیئرمنٹ کی سیسے لگے کیوں کیوں کہ سیاسی گیم تھی سیاسی عصر و سوکہ استعمال کرتے تھے آپ آگے پھر آپ کے بیٹے کے الزامات لگ رہے ہیں کہ وہ آکے وہ پی سی بی کو چلا رہے ہیں جب ایسے جسے کہتے ہیں کہ جس کو علمی نہ ہو کرکٹ کا ایسے شخصیات کو آپ جب کرکٹ بورٹ کا چیئرمنٹ لگا دیں گے تو آپ اسی ریزرٹ مانگیں گے آپ بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی طاقتور تین پوزیشنوں میں سے ایک طاقتور پوزیشن کورسی ہے پی سی بی کا چیئرمنٹ اور اس کے لیے زرداری صاحب نے کس چیز کا زور نہیں لگایا کہ ہم نے ذکا شرف کو لگانا ہے نواز شریف صاحب آئے تو انہوں نے نجم سیٹھی کو لے آئے پھر ایک شخصیت آئے تو وہ مانی صاحب کو لے آئے دیکھیں آپ کرکٹ کو کوئی اکھارا نہ سمجھیں کرکٹ ایک وہ ٹیم ہے کہ ہماری بہترین ٹیموں میں شمار ہوتا تھا لیکن ہم نے اس کو تیس نیس کر کے رکھ دیا سیاست بیچ میں لے آئے آپ اگر کرکٹ میں بھی آپ سیاست لے کر آئیں گے تو پھر آپ ان سے اچھر زرد مانگے کہ پھر کون ہوگا آپ جو ہے پروفیشنل جو لوگ ہیں ان کو آپ ٹیم کی ذمہ داری دیں ان کی ذمہ داری لگائیں چیرمنٹ کے بورڈ آف ڈیریکٹرز میں لے کر آئیں اب یہ ذکا شرف صاحب کو کیوں لے کر آئے ان کو کہا تھا کہ آپ نے ڈیریکٹرز پورے کرنے ہیں اور آپ نے انتخاب کرنا ہے چیرمنٹ کا کیا کیا انہوں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا انہوں نے وہ کام کیا جو ان کا کام نہیں بنتا تھا ورلڈ کپ تک جو انہیں توسیر بھی دی جاری ہے کال ان کا عہدہ بھی ختم ہو رہا ہے دیکھیں توسیر دی جانی ہے نہیں دی جانی ہے ابھی میں رابطے میں ہوں میرا خیال ہے کہ اس وقت میٹنگ جاری ہے پرائیمیسر آفیس میں اور غور کیا جا رہا ہے کہ کیا ان کو ایک ماہ کی توسیر دی جائے یا ان کو ان سے جان چھوڑا لی جائے کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں سب سے بہترین ان کے لیے یہ موقع ہے کہ ان سے جان چھوڑا جائے ایسے سیاسی شخصیات کے لیے ان کو بلکہ سائٹ پہ کر دیا جائے ان کا کام نہیں ہے کرکٹ کے بورٹ کو چلانا ان کا کام ہے کہ وہ اپنی جا کے کمپنیاں چلائیں اپنے دیگر چیزوں کو دیکھیں یہ کرکٹ جو ہے یہ کرکٹرز ہی چلا سکتے ہیں پروفیشنلز کو لے کر آئیں آپ نے ہر چیز کو تباہ کر دیا جس کا کام نہیں ہے میں تو پوچھوں گا ان زمام نے کیا بابا رازم نے ان زمام اللہ بابا رازم کو لے کر نہیں کہتے زکاہ شرف کے گھر وہاں جا کے نہیں کہا تھا کہ ہم یہ ٹیم فائنل کر رہے ہیں نہیں یہ معاملہ چلا تھا کیوں اس پر نظرانداز کیا جاتا ہے اس پر بھی بات کرنے کو تیار بھی نہیں ہے پھر وہ کام کریں جو ان کا کام نہیں بنتا کوئی اس طرح کے بے شمار خبریں آ رہی ہیں کہ شاید وہ بھرتیاں کر رہے ہیں پیسوں کی بندر بانٹ چڑھیا جی وہ غریب سے الزامات لگ رہے ہیں لیکن وہ تو اس کو نظرانداز کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں یہ منگرت باتیں ہیں اس طرح نہیں چلے گا کریکٹ بورڈ آپ کریکٹ بورڈ سے فوری طور پر نگران پرائیم سٹر جو ہیں ان کو یہ بڑا فیصلہ لینا پڑے گا جتنے بڑے فیصلے ایسا یرسی کے ہو رہے ہیں باقی معاملات ہو رہے ہیں یہ ایک کریکٹ ہے کہ عمام اس کو دے کے کسی ہاتھ تک پرسکون ہوتا ہے لیکن ابھی تک کہ میں آپ کو چیز بتاؤں کل الیکشن کا اعلان ہو گیا بڑی خوشکبری آئی آج دوسرے دن اس سے بھی اچھی خوشکبری آئی کہ پاکستان جس طرح کس طرح بھی ہے کوئی میچ جیت چکا ہے چلیں کوئی تو خوشی نصیب ہوئی ہاں میں